کراچی کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اداروں کی کاروائی دیکھنے میں آئی ہے امکیم پاکستان کے ساتھ کارکنوں کا حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ لوٹ مار میں ملوث ملزموں کے خلاف بھی آپریشن کیا گیا ہے اور چھے ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے قبضے سے اسلاح اور مسلو کا سامان بھی برامد ہوا ہے کراچی کے علاقے ابو الحسن اسفحانی روڈ گلشن اکبال اور اس کی انتیس میں رات گئے قانون ناقض کرنے والے ادارے نے کاروائی کرتے ہوئے امکیم پاکستان کے تین کارکنوں کو حراست میں لے لیا جن میں گلشن امیمار سیکٹر کے انچارج عزیز اور سیکٹر میمبر اظہار احمد شابل ہیں جبکہ گلشن اکبال تھرٹین ڈی میں بھی چار کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے دوسری جانب کو رنگی انڈسٹریل ایریا میں پولیس مقابلے کے بعد دو سٹریٹ کرمینلز آصف اور عبدالجلیل کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ٹی ٹی پسٹال چینے گئے موبائل اور مسروقہ موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے اورنگی ٹاؤن میں بھی پولیس نے مقابلہ کر کے دو ملزم آصف اور جمیل کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پسٹال اور مسروقہ موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مضامت پر ستائیس سال کا زاہد عباس شریعوں کے بار سے زخمی ہوایا